اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الابدیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذبین بالقاسب محمد و اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد صوت قال امام جعفر علی السلام السلام علیکہ ایوہ العبدالصالح المتیع للہ و لرسولہ و لی ابر المبنین و لحسن حسین علیہ السلام سلوات بھی دے پر محمد و آل محمد لمبی چوڑی تقریر تحرک میں یہاں پر نہیں کرتا ہوں مختصر تقریر ہے اس کے بعد میں دو پروگرام ہے جس میں مجھے حاضری بھی دینا ہے لہذا دامنے وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے عظیم ایک پروگرام یہ ہوتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جنابِ عباس علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑی محفل یہیں درگاہ میں آج منعقد ہو رہی ہے اور اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے کیونکہ میں محفلوں میں شدکت کرتا رہتا ہوں لہذا منہ اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ محفل اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑی محفل شمار ہوتی ہے جس میں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے جس میں خواتین بھی ہیں بہنے بھی ہماری ہیں بچے ہیں جوان ہیں سب موجود ہیں یہاں کے اوپر اور ذکر ہے حضرتِ عبو الفضلِ عباس پر محمد والے محمد نعرہِ سلوات ظاہرے کے بری زبان میں دم نہیں ہے کہ ان مولا کے سسلے موجود کرتا ہوں کہ جن کو ہمارا معصوم چھٹا امام جو ہے عبدِ صالح کے لقب دے رہا ہے صالح عبدِ صالح جہاں تھا میرا عقیدہ تو یہی ہے پتہ نہیں کوئی اس کی تائد کرے یا نہ کرے لیکن میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ عبدِ صالح کا لقب خود اس بات کے دلیل ہے کہ جنابِ عباس درجہ عصمت پر فائز ہیں کیونکہ صالح ہم صالح نہیں کہہ رہے ہیں صالح ہم نہیں کہہ رہے ہیں صالح یعنی اتہائی نیگ بندہ جس کے دامن پر کوئی دھبا نہ ہو جس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو جس پہ صرف نیکی ہی نیکی پائی جاتی ہو جس پہ کوئی بدی نہ پائی جاتی ہو اس کو صالح کہا جاتا ہے ہم اگر کسی کو صالح کہیں تو ہو سکتا ہے وہ چھپ کر برائی کرتا ہو جس کا ہمیں علمی نہ ہو ہو سکتا ہے کوئی اندر سے بیمان ہو بعد میں کھلے گی بیمانی ہے شروع میں پتہ نہ چلے کہ بیمان ہے بعد میں کھل جائے گی تو بہت بڑا بیمان ہے تو ہم اندر کی بات نہیں سمجھ سکتے ہم غیب کی بات نہیں سمجھ سکتے ہم دل کا حال نہیں سمجھ سکتے لیکن ہمارا امام جو معصوم ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے وہ غیب کا حال بھی جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو باہر سے ہے وہ کیسا ہے جو اندر سے ہے وہ کیسا ہے وہ اگر کسی کو خطاب دے یہ اللہ کا صالح بندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ درجہ عصمت پر فائز ہے لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چودہ معصومین میں تو ہم شمار نہیں کرتے ان کو چودہ معصومین میں شمار نہیں کرتے لیکن عمالا جنابِ عباس معصوم ہے عملی طور پر جنابِ عباس معصوم ہے ایک سلوات بھیجے بنا نواز بر محمد و علی محمد نعرہ حیدری حیدری بر محمد و علی محمد نعرہ سلوات اور اس کے بعد ایمہ معصومین کا قول ایک اور عرض کر دو آپ کے سامنے ایک اور قول ایک اور عرض کر دو آپ کے سامنے اینبِ معصومین کا قول ہے یہ بھی قولِ معصوم ہے کہ کاندن عباس و اشبہ و حیدر سب سے زیادہ مولا علی سے جو مشابہ تھے وہ جنابِ عباس تھے سب سے زیادہ مولا علی سے جو مشابہ تھے وہ جنابِ عباس جس طرح سے جنابِ علی اکبر سنیے مثال سنیے جس طرح سے جنابِ علی اکبر ہو بہو رسول اللہ کی تصویر تھے اسی طرح سے جنابِ عباس ہو بہو مولا علی کی تصویر تھے نہیں تو پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی جب ہو بہو علی کی تصویر ہے علی جنابِ عباس جب ہو بہو علی کی تصویر ہے تو بات کہیں پر ختم نہیں ہوگی کیونکہ مولا علی کو رسول نے سنر دی ہے کہ اگر کسی کو آدم کو دیکھنا تو علی کو دیکھے نو کو دیکھنا تو علی کو دیکھے ابراہیم کو دیکھنا تو علی کو دیکھے موسیٰ کو دیکھنا تو علی کو دیکھے عیسیٰ کو دیکھنا تو علی کو دیکھے اور جو ابباس ہوں بہوں شبیع علی ہے تو یہ صفت جو علی میں پائی جاتی ہے وہی ابباس بھی پائی جاتی ہے نارا ہائی دری ہائی دری نعرے سلوات جناب ابباز بھی اسی صفت کے حامل ہیں کیونکہ اب سباہ نے اس مسئلہ دے رہی ہے کہ ہو وہو شبی ہے مولا علی ہے جب مولا علی کے ہو وہو شبی ہے تو صفات چہرے علی میں پائے جاتے ہیں وہی صفتیں چہرے جناب ابباز میں پائے جاتے ہیں یہ ذہن میں یہ بات رکھنا بہت ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ علم کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے خاصتا ہے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کیونکہ علم پر اعتراض کیا جاتا ہے ارے صاحب علم تو بدت ہے علم تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا لہٰذا یہ تو بدت ہے یہ خلاف اسلام ہے یہ شرک ہے لیکن آپ کے سامنے کے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں اور دلیل ایک ہے درود تاج درود تاج یہ اہل سنت پر بہت زیادہ مقبول ہے اور تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ شیعوں میں بھی ہے تھوڑا سا لفظی فرق ہے دیکھیں شیعوں میں بھی یہ درود تاج درود تاج اہل سنت کی بہت اہمیت سبشتے اس کو خاصتا ہے ماہ وارکہ رمضان میں اور خاصتا ہے شب قدر یہ درود تاج اہل سنت ضرور پہتے ہیں اب دیکھیں درود تاج شروع کیسے ہو رہا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو بھی ہو وہ بیدت ہے جو رسول اللہ کے بعد جو چیز بھی آ وہ بیدت ہے رسول کے زمانے میں علم نہیں تھا جہاں اب جو علم ہے یہ بیدت ہے اب دیکھیں درود تاج میں کیا کہا جا رہا ہے اللہمہ صل على سیدنا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم ہمارا رسول صاحب علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ ہے جو رسول سے منصوب ہے اگر علم تھا نہیں تو رسول صاحب علم کیسے ہو گئے حیدری برمحمد والے محمد نعرہ سلوات آپ دیکھیں اب علم کی تاریخ حل کی تھی بس بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ علم شروع کہاں تو ہوا آپ کو معلوم ہے یہ سب کو پتا ہے کہ قابیل نے جناب حابیل کو شہید کر دیا تھا حابیل شہید ہو گئے قتل ہو گئے اب جناب شیز جو ہیں وہ اولاد جناب آدم میں ہیں اور حابیل قابل زندہ ہے اور اس نے اپنا پورا لشکر بنا لیا اور دین والوں کے خلاف وہ لڑنے پر آمادہ ہوا تو اب اللہ کا حکم ہوا جناب شیز کو بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے بچے یاد کریں کہ علم شروع کہاں سے ہو رہا ہے جناب شیز کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم لشکر جمع کرو قابیل کے مقابلے میں اور تمام لوگوں کو اللہ کے نام پر جمع کرو کہ قابیل سے مقابلہ کرنا ہے دشمن دین سے مقابلہ کرنا ہے دشمن مذہب سے مقابلہ کرنا ہے قاتل سے مقابلہ کرنا ہے تو جناب شیز نے بھارگاہ ارز کیا کہ میری نشانی کیا ہو کہ جس کے تحت میں سب کو جمع کروں کوئی نشانی تو مجھے ملنا چاہیے کوئی نشانی تو مجھے ملنا چاہیے اب روایتیں بتاتی ہیں کہ جنت سے جناب شیز کے لیے علم بھیجوایا گیا جنت سے جناب شیز کے لیے علم بھیجوایا گیا وہی علم جناب شیز نے لیا اور اس کے ذریعے سے لشکر جمع ہوا اور اس کے ذریعے سے قابل پرفتہ حاصل کی تو یہ علم جنت سے آیا ہے یہ علم جنت سے آیا ہے اسی لیے جتنے جنتی ہیں اس کا احترام کرتے ہیں جو جہنمی ہوگا وہی اس کو بدت کریں نارا ہائیڈری ہائیڈری نارے سلوات اس کے بعد یہی علم جناب شیز سے ہوتا ہوتا انبیاء سے گزرتا ہوا رسول اللہ تک پہنچا تھا اور یہی علم وہ تھا جو میدان خیبر میں بیدان خیبر میں رسول اللہ نے علی کو دیا تھا اسی لیے جو ان تالیس علم دیئے گئے تھے وہ رسول نے نہیں دیئے تھے وہ رسول نے نہیں دیئے تھے وہ ان تالیس علم رسول نے نہیں دیئے تھے میں نے جمعہ کے خدمے میں ارد کیا تھا بہلکہ سا اشارہ کیونکہ رسول فرما رہے ہیں لَأَوْتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا مَيْكَلَ عَلَمْ دُونگا مَيْكَلَ عَلَمْ دُونگا اس کے مطلب یہ اس سے پہلے جو ان تالیس لوگ گئے تھے ان کو رسول نے علم نہیں دیا تھا سب سے آخر میں علی کو علم ملا اور یہ علم وہی تھا جو جنت سے آیا ہوئے تھا ایک سلوات بھیجے بردہ محمد والے نَرَحَيْدَرِ لَبَّيْكْ يَا حُسَيْن لَبَّيْكْ يَا حُسَيْن نَرَحَيْسَلْوَات وقتی آدھا نہیں لینا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک دلیل آپ کے سامنے پہ جو بدت کہا جاتا ہے جو چیز دمان ہے بہت توجہ چاہوں گا اگر یہ ہمارا انداز یہ نہیں ہے لیکن جو بدت کا بار بار نعرہ بدل کرتے ہیں اور ہمیں بدت ہی کہتے ہیں اور تو بدت کیوں ڈیفلیشن ہم بیان کرتے ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں ہو وہ سنت جو رسول کے بعد ہو وہ بدت جو رسول بہت توجہ رہے بچوں گی جو رسول کے زمانے میں ہو وہ سنت ہے جو رسول کے بعد ہو وہ بدت ہے تو غدیر کب ہوئی بتاؤ مجھے غدیر کب ہوئی غدیر ہوئی زمانہ رسالت میں اور ثقیفہ کب ہوئی بعد رسالت تو تمہاری ہی ڈیفنیشن کے لحاظ سے وہ سنت ہو جائے گی یہ بدت ہو جائے گی ایک سلوات میں دیفن آمات محمد بس میں ایک دلیل دوں گا کیونکہ وقت میں کچھ جائز بھی نہیں ہے مجھے اور جہاں بھی حاضری دینا ہے بھی تو بس ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے بزرد 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 اور شیر کو کپڑے کا احترام کر رہے ہیں آپ کپڑا کونسی چیز ہے کہ جو اس کا احترام کیا جائے اس کو چوم رہے ہیں اس کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں یہ سب کیا چیز ہے تو میں ارد کروں گا کہ ہر شیئے کی بہت توجہ جو اسٹیج پر ہمارے علماء تشریف فرمایا ہے ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ہر چیز کی ایک مادیت ہوتی ہے اور ایک معنویت ہوتی ہے اور ہمیشہ شیئے کی اہمیت مادیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے بلکہ معنویت کی بنیاد پر ہے آپ دیکھیں کہ ایک من لوہا کتنا بڑا ہوگا وہ ایک من لوہا کہ ایک معمولی کمزور انسان شاید ہمارے میرے سب رضیفی صاحب کو اٹھا بھی نہ پائے بچارے بہت دبلے پتلے ایک من جو ہے وہ لوہا اٹھانا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا لیکن دس گرام سونا ایک ننہ سے بچہ بھی اپنی ہتیلی پر رکھ لے گا ایک ننہ سے بچہ بھی اپنی ہتیلی پر رکھ لے گا دس گرام سونا ایک ننہ سے بچہ ہتیلی پر رکھ سکتا ہے بگر ایک من لوہا ایک کمزور آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا ہلا بھی نہیں سکتا لیکن اگر آپ بازار میں لے جائیں تو قیمت کس کی زیادہ ہے ایک من لوہے کی قیمت کم ہوگی دس گرام سونے کی قیمت زیادہ ہوگی اگر مادیت میں یار ہوتی تو لوہے کی قیمت زیادہ ملنا چاہیے تھی لیکن کیونکہ مانویت میں یار ہے لہذا سونے کی قیمت زیادہ ہے تو دس گرام ہے اور ایک من لوہے کی قیمت کم ملے گی دوسری مثال اور بھی کلام فہم ایک پانچ سو روپے کا نوٹ ہے اور دو سو سو روپے کے نوٹ ہیں کسی چھوٹے سے بچے کے پانچ پانچ سو کا نوٹ تھا میں نے اس کے سامنے دو سو کے سو سو کے دو نوٹ نکالے اور اس نے کہا پانچ برس کا چھوٹا سو بچہ تھا میں نے کہا یہ بچہ دھوکہ کھا جائے گا یہ ہے لہذا اس سے فائدہ اٹھا لوں میں میں نے کہا کہ یہ دو نوٹ رکھ لو اور وہ ایک دے دو ارے توجہ رہے یہ دو نوٹ نکالے سو سو کے دو نوٹ اور یہ ایک دے دو بچہ سمجھدار تھا وہ فوراں بولے گا کہ آپ کے دو کی قیمت کم ہے میرے ایک کی قیمت زیادہ ہے اگر مادیت میں یار ہو تو دو سو کے بڑے بڑے نوٹ جو ہوتے ہیں ان کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے تھی پانچ سو کے نوٹ کی قیمت کم لیکن مادیت میں یار نہیں ہے معنویت میں یار ہے پھر توجہ رکھیں پھر مثال پیش کروں سو رکھ پسے گزر رہا تھا میں میں نے دیکھا بیس سو رکھ پہ ایک پتھر پڑا وہاں مولان تشریف لیہمان نعرے سلوات نعرے حیدری حیدری برمحمد والے محمد نعرے سلوات سلک پہ پتھر پڑا بہت توجہ رہے مثال پر سلک پہ پتھر پڑا وہاں تھا بیس سلک پہ میں نے اس کو دور پھینک دیا اس کو اس پتھر کو دور پھینک دیا تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو ایک پتھر اور ملا جو اپنی جہاں سے ہٹ گیا تھا میں نے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جہاں پہ نصر کر دیا ایک ساistry ساتھ تھے انہیں کا صاحب آجی و آدمی ہے ایک پتھر کو آپ نے دور پھیک دیا اور ایک پتھر جو اکھڑا ہوا تھا اس کو آپ نے اس کی جہاں پہ لگا دیا تو میں نے کہا فرق ہے دونوں پتھروں میں وہ پتھر جس کو دور پھیکا وہ راستے کا پتھر تھا وہ چلنے والوں کا راستہ روک رہا تھا وہ اسے ٹھوکر کھا رہے تھے گر رہے تھے لیکن جس پتھر کو میں نے اٹھا کر نظر کیا یہ راستہ بتانے والا پتھر ہے تو جو راستہ روکے وہ ہٹانے کے لائق ہے اور جو راستہ بتا رہا ہو اگر جگہ سے ہٹ جائے تو اپنی جگہ لانے کے لائق ہے نہیں نہیں بس آخری مثال دینا چاہتا ہوں میں تو پانچ مرتبہ حص مشرف ہو چکا ہوں آپ تو پیٹ کی تکلیق کے وجہ سے آپ حاضری نہیں ہوتی وہاں پانچ مرتبہ اور آپ اخبارات میں سنتے بھی رہتے ہیں سب سے زیادہ حاضصے کہاں پر ہوتے ہیں سب سے زیادہ حاضصے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں تین شیطانوں کو کنکریہ ماری جاتی ہیں اب یہاں شیعوں نے اتنے نکتے لگایا اس پر اتنے نکتے لگایا کہ انہیں نے بورڈی بدل دیئے منٹا ہے جب میں پچانبے میں میں حج پر گیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بورڈ لگے ہوئے تھے چھوٹا شیطان مجھولہ شیطان اور بڑا شیطان یہ تین بورڈ لگے ہوئے تھے سن نائنٹی فائیب میں جب حج میں نے کیا ہے اندیس سو پچانبے میں دوبارہ جب حج کیا تھا وہ بورڈ بدل چکے تھے جمرہ اولہ جمرہ سانیہ اور جمرہ سانیسہ اس کا نام بدل دیا تھا انہیں نے اس کو تو اب اتنے شیعہ بولی اور اتنے نکتے لگائے کہ انہیں نے بورڈ ہی بدل دیا مگر ظاہر ہے کہ ہے وہ شیطان ہی چاہے بورڈ بدل دے آپ جائے کچھ کریں مانے جائیں گے تو وہ شیطان اور تین پتھر کے نشان ہیں وہاں پر بہت توجہ ہو رہے تین پتھروں کے نشان وہاں کے اوپر ہیں جب حاجی پہنچتے ہیں جب حاجی پہنچتے ہیں تو کنکریاں مارنا واجب عجیب حکم ہے خالی یہ نہیں کنکریاں ماریے بلکہ یہ بھی دیکھنا واجب ہے کہ پڑی کے نہیں پڑی یہ بھی دیکھنا واجب ہے کہ پڑی کے نہیں پڑی دیکھئے آپ آنکھوں سے کہ ان کو لگیں اور وہاں اتنے جو شاجیوں کو آ جاتا ہے کہ جب پتھر اور کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جوتے چپلے چلنے لگتے ہیں اور اس کے بعد لوگ تھوکنے لگتے ہیں تو تین پتھر وہاں پر ہیں تین پتھر ہیں مسلمان جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کوئی تھوک رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی جوتے چپلے بھیک رہا ہے لیکن جب وہاں اتنی توہین کر کے واپس آئے تو ایک چوتھا پتھر ملا جیسے اس پتھر کے قریب پہنچے چومنے کے لیے دوڑے کوئی چوم رہا ہے کوئی دور سے اسلام کر رہا ہے احترام کی کوئی حد نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تین بھی تو پتھر ہی تھے وہ بھی تو پتھر ہی تھے یہ بھی پتھر ہے ان کی اتنی بیزتی کیوں اس کا اتنا احترام کیوں تو حاجی جواب دیں گے کہ وہ ہے پتھر بگر شیطان کی طرح منصوب ہے اور یہ بھی پتھر ہے بگر رحمان کی طرح منصوب ہے لہذا جو شیطان سے منصوب ہے وہ بیزتی کے لائق ہیں جو رحمان سے منصوب ہے وہ چومنے کے لائق ہیں نارا ہائی دری ہائی دری برمحمد والے محمد نارا سلوات تو اثر چیز ہے اور یہیں کے اوپر شیطان نے دھوکہ کھایا تھا کہ کہہ دیا تھا کہ تُو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بناوا ہوں اور مٹی کا مرتبہ کم ہے آگ کا مرتبہ زیادہ ہے یعنی مبادیت کو دیکھ رہا تھا مانویت کو نہیں دیکھ رہا تھا لہذا جو بھی علم پر اتراز کرتے ہیں جو بھی تازیوں پر اتراز کرتے ہیں جو بھی تابوت پر اتراز کرتے ہیں جو بھی ذریعوں پر اتراز کرتے ہیں یہ ان کی وہی غلطی ہے جو شیطان نے کی تھی یہ وہی غلطی ہے جو شیطان نے کی تھی کہ مانویت کو بنیاد بنایا تھا مانویت کو بنیاد نہیں بنایا تھا یاد رکھو کہ ہم ان چیزوں کی مانویت کا احترام نہیں کرتے ان کی مانویت کا احترام کرتے ہیں ہم کپڑے کو نہیں چومتے بلکہ ابباد کی وفاؤں کو چوبتے ہیں زینب کی دعاوں کو چوبتے ہیں ابباد کی وفاداریوں کو بوسائی دیتے ہیں ایک سلوات بلن آواز محمد و عالم باس ہے ابباد ہے باس ہے ابباد ہے ہی دری برمحمد والے محمد نارا صنوات آخری جملہ ارکادوں کو پیدایش سے متعلق بھی چند جمدیت کرنا ہے آپ دیکھیں کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی چیز کی تمنہ نہیں کی کبھی کسی چیز کو نہیں مانگا کبھی کسی چیز کو طلب نہیں کیا جنت مانگی نہیں جنت کی لالج بھی نہیں تھی علی کو کیونکہ آپ کا جملہ آج بھی محفوظ ہے کہ الہی ما ابت تکاتا بین فی جنت ایک میرا جو سر دھک رہا ہے وہ جنتوں کی لالج بھی نہیں دھک رہا ہے جنت تو اللہ نے ان کو خود بخود عطا کر دی تھی تو اثر ان کا تھا انہیں کچھ مانگا نہیں علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا تو جس شخصیت نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو اگر وہ کسی کو مانگ رہا ہو تو اس کی عظمت کیا ہوگی اس کا شرف کیا ہوگا اس کا مرتبہ کیا ہوگا ایسے خاندان میں عقد کرنا چاہتا ہوں ایسے خاندان میں جس سے ایک بہادر فرزن پیدا ہو جو کربلا میں برید نمائندگی کرے انتخاب ہوا جناب فاطمہ کلابیہ کا جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور و معروف ہوئیں جناب عقیر رشتہ لے کر پہنچے پہ دو جملے رشتہ لے کر پہنچے باپ کے پاس جناب حضام ان کے پاس پہنچے آپ کہائے کے لئے تشریف لائے ہیں کہ علی کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لئے اسی وقت نماز مسلح بچھایا دو رکر نماز شکرانہ آدھا کی کہ میں تیار ہوں میں بالکل تیار ہوں ارے اس سے بڑی عزت ہمارے لئے اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا شرف ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے آپ میرا پیغام مولا علی کو پہنچا دیجئے کہ میں اس رشتے کے لئے تیار ہوں کہ نہیں نہیں علی نے ایک شرط رکھی ہے علی نے ایک شرط رکھی ہے کہ شرط کیسی کہ نہیں لڑکی سے بھی پوچھ لیا جائے اگر لڑکی راضی ہے تو عقد ہوگا آج ماں باپ کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی کسی لڑکہ کی منتخب کریں لڑکی سے پوچھنا واجب ہے لڑکی کی مرضی ضروری ہے اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو عقد صحیح نہیں ہوگا مولا نے فرمایا کہ شریعت کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے لہذا لڑکی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ وہ راضی ہے یا نہیں ماں کے پاس پہنچے کس کا آیا آپ خوشی کا عالم ایسا لگتا ماں نے پوچھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام آگیا کسی شہنشاہ کا پیغام آگیا کہاں بادشاہ بھی ہے شہنشاہ بھی ہے ارے وہ شاہ دین و دنیا ہے جس کا پیغام آیا ہے اس کا نام علیب نے ابھی اطالب مگر انہیں شرط رکھ دی ہے کہ فاطمہ سے بھی پوچھ فاطمہ کلابیہ سے بھی پوچھ لیا جائے اب دار کے اس زبانے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ پوچھیں جا کے سہلیوں سے کہاں تم جا کے مرضی لے لو سہلیاں جاتی ہیں جناب عمر بنین کے پاس اس طرح سے آیا ہے اور اس طرح سے آپ کی مرضی پوچھی گئی ہے اب اس میں دو خواب ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں میں ہلکہ ہلکہ اشارت کی طرح رہے گا کہ ایک جناب عمر بنین فرماتی ہے کہ بس میرا یہ خواب پہنچا دینا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک بہت بزرگ خاتون آئی ہیں انتہائی نورانی شخصیت آئی ہے اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دلھن بنایا مجھے اپنے ہاتھوں سے دلھن بنایا اور دلھن بنا کر کہاں مبارک و تمہیں تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنوگی تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنوگی یہ بات جا کر کہہ دو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ میں راضی ہوں اور دوسرا خواب اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عمر بنین نے فرمایا جب ماں پہنچی ہیں تو جناب عمر بنین نے فرمایا کہ میں نے آج ہی شب میں خواب دیکھا کہ ایک بہتری رباغ ہے جس میں بہتری درست لگے ہوئے ہیں ہر طرح سورج چڑیاں جو ہیں وہ چہچاہ رہی ہیں سورج نکلاوا ہے یہ کہاں سورج میں غروب ہونا شروع کیا سورج غروب ہوا تو میں نے دیکھا چاند طلوع ہو گیا چاند طلوع ہو گیا یہ کہاں ایک چاند جو طلوع ہوا تو آہستہ آہستہ وہ چاند جھکنے لگا چاند جھکنے لگا وہ اتنا جھکا کہ میری گود میں آ گیا وہ چاند جا کر یہ خواب بیان کر دو جب یہ خواب بیان کیا مانے تو ماں باپ دکھا کہ ماں بیٹی ہماری راضی ہے بیٹی ہماری راضی ہے جبکہ فاطمہ ایک کلابیاں نے یہ نہیں کہا تھا میں راضی اسے خواب بیان کیا تھا پر خواب یہ تھا کہ میری گود میں چاند آ گیا ظاہر ہے کہ جواب یہ تھا کہ جس کے اشارے پر سورج پلڑ سکتا ہے اسی کے اشارے پر چاند بھی میری آگوچ میں آ سکتا ہے ایک سلوات بھیجے بنا دعوات برمحمد والمہ بس آخری وہ جو پیغام ہے آپ کو سلسلہ آپ تک پہنچ رہا ہے کہ ایک منہوس کا بائیکارٹ آپ کو واقعی کرنا ہے جھوٹا بائیکارٹ نہیں نقلی بائیکارٹ نہیں اور جو اسے مل رہے ہیں ان کا بائیکارٹ بھی کرنا ہوگا جو اسے تعلق رکھ رہے ہیں ان کا بھی بائیکارٹ کرنا ہوگا ان سے بھی ملنا نہیں کیونکہ مرتد کے معنی ہے نجیس مرتد کے معنی ہے نجیس جو نجیس ہے وہ آپ کے گھر میں آئے کے تو نجاست پھیلائے گا مسجد میں آئے کے تو نجاست پھیلائے گا امام باڑے میں آئے کے تو نجاست پھیلائے گا درگاہ میں آئے کے تو نجاست پھیلائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ نجس آدمی نہ نظر کر سکتا ہے نہ نظر چک سکتا ہے لہذا نہ اس کے ہاں جانا ہے نہ اسے بلانا ہے اور یہ بہانے نہ کیجئے گا ارے وہ خود سے آ گیا تھا ہم کیا کریں ایک صاحب نے یہی بہانہ کیا دو گھنٹے گفتگو کی اسے ہم کو خبر ملی کہ سب دو گھنٹے آپ باتچیت کر رہے تھے ارے وہ خود سے آ گیا تھا لہذا ہم کو بلانا بھی پڑا بات چیز بھی کرنا پڑ گی اور جب آ گیا تو چائے بھی پڑانا پڑی میں یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا دروازے سے دھدکارنا ہے دروازے سے دھدکارنا ہوگا برنہ استغبال کرنے والے کا انجام بھی وہی ہوگا جس برتد کا انجام ہوگا اور انشاءاللہ سخترین اس کو دنیا بھی سزا بھی لے گی اور سخترین اس کو آخر بھی سزا ہے انشاءاللہ کتے سے بتر موت ہوگی اس کی کتے سے بتر موت ہوگی اس کی پچھلے دو سال پہلے جہاں پر مجھ سے بیان کیا گیا تھا کہ اس نے یتیم خانے میں کتے پا لکھے ہیں اس نے اپنی ایک تصویر شایع کی تھی جس میں وہ کتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اس میں تصویر شایع کی تھی تو کسی نے بڑا اچھا کیپشن دیا تھا اس پر اس نے بتایا کسی نے کہا کہ بتائیے تصویر میں کتنے کتے ہیں بیٹھ میں یہ منحوظ بیٹھا تھا دونوں طرح اس کے پالے وہ کتے تھے تو اس میں نیچے ایک کیپشن تھا یہ بتائیے تصویر میں کتنے کتے ہیں تو کسی نے اس کے نیچے لکھا تھا کتے تو تین ہیں کتے تو تین ہیں مگر فرق یہ ہے کہ دو وفادار ہیں ایک غدار ہے دو وفادار ہیں ایک غدار ہے اور یاد رکھیں غداروں کی سزا ہمیشہ وہ دیتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ مل کر غداری کرتا ہے میں بیسال دے رہا تاریخ ایک منٹ لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے ایک منٹ شراج و دولہ بہت بڑا بادشاہ تھا بہت بہادر بادشاہ تھا اس نے غداری کے اس کے وزیر میر جعفر نے ٹیپو سلطان زبردست بہادر تھا اس سے غداری کی وہاں کے میر صادق اس کے وزیر نے ان دونوں کی غداری کے وجہ سے ہار ہوئی سراج و دولہ کو میر جعفر کے غداری کے وجہ سے ہار ہوئی اور ٹیپو سلطان کو میر صادق کی غداری کے وجہ سے ہار ہوئی مگر جانتے ہیں ان دونوں غداروں کو کیا انجام ہوا سنیے سنیے ہسٹری پڑھئے تاریخ پڑھئے جب اگریزوں کا فتح حاصل ہوئی اور یہ اپنے زمانے میں انعام لینے کے لئے پہنچے وہ اپنے زمانے میں انعام لینے کے لئے پہنچے تو دونوں کو غریزوں نے حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے ان کو قتل کیا جائے اتنی بڑی خدمت کی ہم نے آپ کی اتنا بڑا بادشاہ جس کو ہرانا ممکن نہیں تھا ہماری وجہ سے وہ ہار گیا آپ کہنے قتل کر دیا جائے یہی سزائے کو فتحاری کی تو ان کا جواب سن لیجے انہی نے کہا جب برسوں سے جس کا نمک کھا رہے تھے جب تم اس کے وفادار نہیں رہے تو ہمارے وفادار کیسے ہوگے انشاءاللہ جن کا یہ ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ وہی اس کی تباہی کا سبب بنیں گے وہی اس کی بربادی کا سبب بنیں گے نعرے تکبیر نعرے رسائل نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین صلوات وحبود 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 حیدر آقا صاحب کے فضل انجاوعی صاحب بہت علیل ہیں ان کی دعا فرمائیں حسن مہدی صاحب جببو صاحب سرگیٹری ان کا یہ اعلان آیا ہے کہ ہر ساری کی طرح امسال بھی میرا نامیں کربے جواز صاحب اور جنابی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی وغیرہ کی کل پوشی شیعہ حسنی فنگ کی جانت سے ادارے کے ممبران کر رہے ہیں ایک سلوات بھیجے پر ناوات سے سر محمد و آل محمد